اور آج کی بڑی خبر پاکستانی بلے بازوں نے آج سب شکویں دور کر دیئے ہیں پاکستان چیمپینز ٹرافی کا چیمپین بن گیا ہے تین سو تین تالیس رنس کا تین سو انتالیس رنس کا حدف دیا گیا تھا جسے بھارتی ٹیم پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور پاکستان کے جانت سے فتح اپنے نام کرنے گئی تاریخ رقم کی گئی ہے پاکستان کے ٹیم سے پہلی بار چیمپینز ٹرافی کے فائنل میں آئی اور چیمپینز ٹرافی اپنے نام کر لی ہے بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا ہے پاکستانی کیوں کے ٹیم میں اور سجدہ ریز ہو رہی ہے پاکستان کی تمام قومی ٹیم اس وقت اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے پوری پاکستان کی دعائیں اور پاکستانی قوم کی دعائیں رنگ لائیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بھی لا جواب رہی ہے پاکستان چیمپینز ٹرافی کا چیمپین بن گیا ہے اور بھارت کا غرور جو کہ اسے اپنی ٹیم بڑھا اسے خاک میں ملا دیا گیا ہے آئی سی سی چیمپینز کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی پاکستان کیونکہ ٹیم میں بیٹنگ ہو بولنگ ہو فیلڈنگ ہو تینوں شوقوں میں سپر ہٹ پرفارمنس شاہنوں کی بھارت پر سرجیکل سٹرائیک اور ایسی کبھال سرجیکل سٹرائیک کے پرخچے اڑا دیا گئے بھارتی ٹیم کے اور نہ تو بولنگ چلی بھارت کی نہ ہی بیٹنگ چلی اور نہ ہی کوئی اور کوشش چلی ہے تماشائی ان کے پہلے ہی گراؤنڈ چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب پاکستان نے اپنی جیت کو یقینی بنا دیا ہے پاکستان کی جانت سے دیا گیا تین سو انتالیس رنس کا حدف پورا کرنے میں ناکام رہی ہے بھارت کی ٹیم اور ان کے تمام اہم مہرے یک کے بعد دیگرے گرتے رہے ہیں اور اپنی جیت کے بعد پاکستان کی ٹیم نے سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اس وقت جیت کا جشن منایا جا رہا ہے خوشی سے نحال پاکستانی ٹیم اور تماشائی اس وقت داد دے رہے ہیں شاہینوں کو ان کی یادگار تاریخی پرفارمنس پر محمد عامر نے بھارتی بیٹنگ لائن کو تحس نحس کرنے کا آغاز کیا فخر زمان میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ایک سے چودہ رنس کی شاندار ایننگز کھیلتے ہوئے اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے پاکستان کی جانب سے تمام اہم جو بلنے باز تھے بھارت کے چاہے وہ شکر دہون ہو روہت شرمہ ہو ویرات کوہلی ہو یا یوگراج سنگھ اور پھر مہندر سنگھ دھونی کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا کوشش کی گئی لیکن مضاہمت کی تمام کوششیں بھی ناکام کر دی گئی ہے پاکستان کی جانب سے یادگار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیمپینز ٹرافی اپنے نام کر لی گئی ہے جو دلوں کی دھڑکنیں کل تک بے قابو تھی ایک ایک بال کے ساتھ حوصلے بلند ہو رہے تھے اور پاکستانی ٹیم نے آخر کار کر دکھایا کہ پاکستانی ٹیم جذبے اور لگن کے ساتھ میدان میں اترے تو کوئی ایسا میدان ہی نہیں ہے جو پاکستانی ٹیم مار نہیں سکتی ہے پاکستان چیمپینز ٹرافی کا چیمپین بن گیا ہے اور سب سے بڑی بات بھارت جو کل تک باویلہ بچا رہا تھا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ اسے کوئی ہرا ہی نہیں سکتا آئی سی سی چیمپینز ٹرافی اس دفعہ بھی بھارت لے کر جائے گا بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے پاکستانی شاہینوں نے سورماؤ کا غرور مٹتی میں دبا دیا ہے محمد بھارتی بیٹنگ نائن کو ایساٹ آف ٹائم دیا کہ ساری عمر یہ آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کا میچ یاد رہے گا بلکل یاد رہے گا اور بھارت اپنے اعزاز کا دفعہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا آغاز میں پہلا میچ بھی پاکستان اور بھارت کا جس کے بعد ہار کے بعد یہ لگنے ہی رہا تھا کہ دوبارہ سے یہ ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی لیکن پاکستان نے شاندار کمبیک کیا جنوبی افریقہ کو ہرائیا اس کے بعد شرلنکہ کو ہرائیا اس کے بعد پھر انگلینڈ کو ہرانے کے بعد پاکستان فائنل میں پہنچا اور فائنل میں بڑا ٹاکرا کرکٹ کی تاریخ کا ہوا پاکستان کا بھارت کے ساتھ اومل کے گراؤنڈ میں پاکستان نے تاریخی شکست دی ہے بھارت کو اور چیمپینز ٹرافی کا چیمپین بن گیا ہے پاکستان کی بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں بہترین پرفارمنس اور منوا دیا چیمپینز نے کہ وہ واقعی اس ٹرافی کے اصل حق دار ہیں فخر زمان نے ایک سو چودہ کا پھٹا لگایا تو ازر نے انسٹ رنگز بنائے اس کے ساتھ ساتھ جو بولرز تھے اس میں آمر نے بھارتی بیٹنگ لائن کو تحس تحس کرنے کا آغاز کیا اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا حسن علی کی جانب سے دیگر جو بولرز تھے انہوں نے بھی شاندار کرکتگی دکھائی اور جب سب کا حصہ ڈالنے کے بعد بلاخر چیمپینز ٹرافی کا تاج اب سجنے جا رہا ہے پاکستانی ٹیم کے پاس پاکستان کے پاس آئے گی چیمپینز ٹرافی اور اس طرح سرفراز نے کہا تھا کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا اور عید پہ تحفہ دوں گا چیمپینز ٹرافی کا اور عید پہ چیمپینز ٹرافی کا تحفہ سرفراز نے اپنی ٹیم کے حمراہ دے دیا